بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ بیلکم ٹو می چینل فرینڈ میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کو بیلکم کرتی ہوں آپ کے لئے بہت پیارے پیارے آئیڈیاز دیزائن لے کر آئی ہوں فرینڈ میں اپنے چینل پر مختلف قسم کے آئیڈیاز لے کر آتی رہتی ہوں جس میں آپ دیکھئے گا قریشے سے اون اور قریشے سے سلائی اور قروچی نیٹن تمام چیزوں سے بنے ہوئے ڈریس ڈیزائننگ لے کر آتی ہوں جس میں ونٹر سیزن کی تمام ورائٹی تمام جو ہمیں ونٹر سیزن میں یوز میں آنے والی چیزیں ہیں وہ ہم اپنے چینل پر وقتن فقتن دکھاتے رہتے ہیں جیسے کہ اس میں لانگ شرٹ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آج آپ جو ونٹر سیزن کے ڈریس دیکھ رہے ہیں وہ امروئیڈی سے بنائے گئے ڈیزائن ہیں تمام ڈیزائن پر ایک سے بڑھ کر ایک امروئیڈی دکھائی جا رہی ہے جو کہ سوئی سے کام کیا جاتا ہے اور بہت سے ڈیزائن ایسے ہیں جس پر مشین سے بھی اور کچھ پر جب یہ بنائی کا کام سٹارٹ کیا جا رہا ہوتا ہے نیٹنگ مشینوں سے اسی دوران امروئیڈی بھی ساتھ کر دی جاتی ہے تو فرنڈ ہمارے چینل پر اتنی یہ آپ دیکھ سکتی ہیں سوئی سے کس طرح امروئیڈی اٹیچ کر رہی ہیں یعنی کہ امروئیڈی کا مطلب فلاور الگ سے بنا کر ہم اس طرح سے بنا سکتے ہیں اپلی ورک بنا سکتے ہیں اور کچھ فلاور مارکٹ سے ملتے ہیں انہیں لگا کر کچھ کام سوئی سے کر سکتے ہیں اور کچھ مارکٹ سے لے کر کیونکہ کچھ یہ اتنے زیادہ موٹے اور موٹا سٹف ہوتا ہے لائننگ بھی لگتی ہے اور اس کو ہم زیادہ موٹے کام پر موٹی ہیوی مشینریوں سے بنتا ہے تو کچھ فرنڈ کے پیس پر امروئیڈی کرنے کے بعد لائننگ اٹیچ کی جاتی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ہلکے پھلکی چیزیں اس پر گلوگن یا ہم سمد بونڈ یا کوئی بھی چپ آنے کے لئے بہت سی ٹیوبز کے نام ہیں ان سے بھی آپ چپکا کر اور سوئی کے ساتھ پکا کر سکتے ہیں ہلکے ہلکے ٹانکے سے آپ کو لگے کہ سوئی نیچے کی سائیڈ نہیں جا رہی تو آپ اوپر اوپر سے جیسے ہم کسی ڈریس کی ترپائی کرتے ہیں اس طرح سے آپ اسے کر سکتے ہیں ترپائی کے طریقے سے تو وہ بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اس کے لئے ڈیزائننگ بنا لینی چاہیے یعنی کہ آپ پینسل یا پینسل لائنے لگا لیں یا پیپر سے اور اس کے بعد آپ فلاور چپکا دیں پھر اس کے بعد آپ سوئی سے کام کریں تو پھر آپ کا پائیدار کام بن جائے گا یعنی کہ ڈریس جو ہوتے ہیں انہیں ہم روز مرہ استعمال میں لاتے ہیں تو کچھ چیزیں اگر ہم چپکا دیتے ہیں تو وہ ادھر ادھر جاتے ہیں کسی چیز سے ٹچ ہو جائے